مسلمانوں میں ان کو برہاوہ دیا جاتا ہے یورپ امریکہ اور دوسران مسلمانوں میں آپ کو شاہدہ کیجئے ان کو برہاوہ دیا جاتا ہے جن کے یہاں بدعات ہیں خرافات ہیں قرآن و حدیث سے الگ ہے آپ دیکھئے صوفیوں کو یہ لوگ خاص اہمیت دیتے ہیں مزاروں پر مشرق اور کافر حکومتوں کے ذمہ داران مزاروں پر حاضری دیتے ہیں یہ تصور دینے کے لیے تقویت دینے کے لیے کہ یہ اسلام غیر مسلموں کے یہاں کچھ ہماری بھی کوتائیاں ہیں یہ تصور ہوا کہ تازیہ تازیہ داری محرم کے جلوس ملاد نبی ابھی جو آ رہا ہے یہ اسلام ہے جبکہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور ان کے اسی کا استعمال کرتے ہیں اسلام کے نام پر جو خود ساختہ چیزیں ہیں اس کو طاقت دی جائے بیدت کو ہم طاقت دیں گے تو سنت کمزور ہوگی اور ایک غیر مسلم اس کو دیکھے گا تو متاثر نہیں ہوگا ابھی تین طلاق اور حلالے کا مسئلہ آپ کسی غیر مسلم مرد اور عورت کے سامنے پیش کی گئے میں نے اس پر بہت کھل کے کہا ہے لوگ اس کو مسئلہ کی اختلاف نہیں ہے بنا لیا لوگوں نے بلا وجہ یہ جو ہمارے ہاں فیشن چلا ہے نا اختلافی مسئلے میں مت پڑھو غلط ہے غیر شرعی اصول ہے یہ کہ اختلافی مسائل میں ایک دوسرے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے یہ تعبیر غلط ہے اشتہادی اور اختلافی دو الگ باتیں ہیں دوسری طرح چلی جائے گی لیکن ایک جملے میں بول کے کسی وقت اس کی وضاحت کروں گا اشتہادی مسئلہ اختلافی مسئلہ تھوڑا علمی بحث ہے اہل علم ہے کسی موقع پر بات کروں گا لیکن ایک بات جو اصول کی ہے کہ اگر قرآن و حدیث کسی مسئلے میں ظاہر ہو گیا تو اختلاف کے نام پر قرآن و حدیث کی مخالفت کرنا کسی بھی مسلمان صحابہ تابعین تب تابعین کسی بھی امام کے نزدیک جائز نہیں ہے آپ بولے کہ آپ بھی صحیح میں بھی صحیح نہیں خلق بات ہے اگر تلیلوں کی بمیانت کے حدیث ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا مسئلہ موقع میرے موقع دونوں میں اختلاف ہے اور ایک کی تائید قرآن و حدیث سے ہو رہی ہے تو وہ ایمان میں چھائی ہے مسلمان کے جو قرآن و حدیث کے خلاف اس کو رد کرنا چاہے یہ ہے ایمان اور اس کو نہیں مانتے لیں ہم کہتے ہیں تُم بھی خوش میں بھی خوش گائے بھی گاوین بھیل میں گاوین ماجین پر فاتح پڑھو کے نہ پڑھو ملاد پڑھو کے نہ پڑھو حکومت قائم کرنا ہے تو اتحاد ضروری ہے اب اتحاد کرنا ہے تو شیرپ اور طویق کی بحث کیوں کرتے ہو یہ تحریکیت کا مزاج ہے تحریکیت نے شدت پسندی کا مزاج دے دیا یہ مفترک ترکوالا جملہ سوچی ہے